سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چینل سے سو دوستو آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو حالی دنوں میں ایک مشہور ترک ڈراما ارتگل نہ صرف توجہ کا مرکز ہے بلکہ پاکستان میں ہر دل عزیز بن چکا ہے بیسے تو اس رامے کے کئی کردار اس وقت زہرے بحث ہیں سوشل میڈیا پر جس کردار کو سب سے زیادہ سرہا گیا ہے وہ حلیمہ سلطان کا مشہور کردار نبھانے والی خوبصورت ادھاگارہ اسرہ بلجک ہیں جتنی توجہ ارتگل ڈرامے نے حاصل کی ہے اس سے کئی زیادہ حلیمہ سلطان نے حاصل کر لی ہے اس وقت کڑوروں لوگ ان کی ظلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں ان کا معصومانہ چہرہ خوبصورت مسکراہت بڑی بڑی آنکھیں اور ان کی ساملی سولونی رنگت ترکوں کے حسن جمال کی ترجمانی کرتی ہے کیونکہ اس بات میں کوئی دورائی نہیں کہ ترک قوم دنیا کی خوبصورت اقوام میں شمار ہوتی ہے دوستو آج میں اس ویڈیو میں مشہور ارتگل ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اسرا بلجک کے زندگی کے بارے میں کچھ ایسے باتیں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے بہت سے فینس ان کے پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو حلیمہ عرف اسرا بلجک چودہ اکتوبر انیس سو بانوے میں ترکی کے دار الخلاپہ انکرہ میں پیدا ہوئی جو کہ اس وقت ایک ہائی ریٹڈ اور ٹاپ کلاس ایکٹر سمجھی جاتی ہیں ان کی عمر اس وقت ستائیس سال ہے اپنے فنی کیریئر کا آغاز سال دو ہزار چودہ سے بطور ایک موڈل کیا خوش قسمتی سے کیریئر کی شروعات سے ہی انہیں ارتوگل غازی سیریز میں بطور ایک لیڈنگ ایکٹرس کام کرنے کا موقع مل گیا یہ پانچ سیزنز اور ایک سو پچاس اپیسوڈز پر مشتمل ایک لمبی ایڈوینچرس ٹی وی سیریز ہے جسے پکشنل سٹائل دیا گیا ہے جسے سال دو ہزار چودہ سے لے کر سال دو ہزار اٹھارہ تک ارتوگل سیریز کے ساتھ منسلک رہی ہیں اس سیریز نے نہ صرف ان کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ یہ اسلامی دنیا میں ایک ہر دل عزیز عدکارہ بن کر ابری ہیں ان کی کیریئر میں محض تین ہی ڈراما سیریز اور ایک فلم شامل ہے ارتوگل کے علاوہ یہ بیر امرییٹر اور رامو میں جلوہ گر ہو چکی ہیں اگر ان کی ذاتی زنگی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ کیریئر کے آغاز یعنی سال دو ہزار چودہ میں ہی ترک فٹبولر گخان تورے کے ساتھ تعلقات کی خبریں سامنے آتی رہی ہیں یہ تعلق تین سال تک جاری رہا اس کے بعد سال دو ہزار ستارہ میں بل آخر اسرہ بلجک اور گخان تورے نے شادی کر لی یہ شادی تب بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی جب ترک صدر طیب اردگان بھی اس شادی میں باراتی بنے نظر آئے اس شادی کے بعد بھی اسرہ نے اپنا فنی کیریئر جاری رکھا لیکن بدقسمتی سے ان دونوں کے ازدواجی زندگی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور شروع سے ہی دونوں کے درمیان تنازات کی خبریں سامنے آتی رہی اور تقریباً سال دو ہزار انیس میں دونوں نے خاموشی سے علیہدگی اختیار کر لی ان کی شادی محض دو سال سے بھی کمر سلی